ہلو فرنڈس ویلکم ٹو پنیشل ٹوٹر فرنڈس یوکرینیان رشیان وار اس گوئنگ آن رشیا جو ہے یوکرینیان ٹیرٹری پہ ٹیرٹری ایکوائر کرتا جا رہا ہے رشیان مسائل یوکرینیان راجدانی کیپ پر گرتی جارہی ہیں بیلڈگیں تباہ ہوتی جارہی ہیں لوگ پریشان ہو رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں لوگ بنکروں میں چھپے ہوئے ہیں بچے سسکیاں لے رہے ہیں بچوں کو پتہ نہیں ہم تو پیسفل لائف میں رہ رہے تھے یوروپ میں رہ رہے تھے جو کی سٹینڈ آف لیونگ میں ہائیسٹ ہے اور وہاں پر بچوں کو کھانے کو نہیں مل رہا بچے رو رہے ہیں بچے مر رہے ہیں جانے جا رہی ہیں بلڈ باتھنگ ہو رہی ہے آج یوکرینیان لوگ کہیں پشتا تو نہیں رہے ہیں کومیڈین پریزیڈنٹ چن کر جی ہاں یہ کومیڈین ہیں جنہیں یوکرینیان لوگوں نے چن لیا اور ان کا سامنا جب ولادمیر پوتین جیسے KGB ایجنٹ کے ساتھ ہے جسے وار سٹریٹجی ڈپلومیسی پولیٹیکس کا ہر پہلو بہت باریکی سے پتہ ہے آج اس ویڈیو میں ہم انہی دو پہلو کو سمجھنی کوشش کریں گے آگے بندے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے تو پلی سبسکرائب کر لیں so that آپ کو ریگولر اس طرح سے ہوتلی ڈیبیٹی ٹاپک کے اپینیس ملتے رہے کومیڈین پریزیڈنٹ کا سامنا KGB ایجنٹ ولادمیر پوتین سے ہو رہا ہے جو کی راوڑی مین اپنے آپ کو دکھاتا ہے ماچو مین دکھاتا ہوا ہے کبھی مچھلی پکڑتا ہوا تو کبھی شورٹ گن یوز کرتا ہوا ٹائگر کو بیہوش کرتا ہوا تو کبھی سمبرین میں سیر کرتا ہوا اور کبھی پیرا گلائیڈنگ کرتا ہوا اپنے آپ کو ماچو مین دکھاتے ہوئے ولادمیر پوتین اور آج دنیا نے ان کا خوخہ روپ بھی دیکھ لیا جسے بلکل پرواہ نہیں لوگوں کے مرنے کی اگر آپ دیکھو تو ولادمیر پوتین شروع سے ہی جددی رہے فادر ان کے باکسر بنانا چاہتے تھے اور پھر KGB کے ایجنٹ بن گیا فائنلی 2000 میں باریس ہلسٹین جب ریزائن کر رہے تھے اس سمیں ولادمیر پوتین کوئی ایکٹنگ پریزیڈنٹ اور فائنلی پریزیڈنٹ بن گیا اور ان کو طاقت کا نشہ اتنا ہوا پاور کا نشہ اتنا ہوا کہ بعد میں پریزیڈنٹ بننے کے لیے پورا سویدھانی بدل دیا رشن سویدھان ایک پریزیڈنٹ کو لگاتار ٹو ٹائمز الاؤو نہیں کرتا اور پھر جب یہ لگاتار ٹو ٹائم پریزیڈنٹ تھے تو بعد میں پرائیم میسٹر بنے دمیتری مہادیون کو پریزیڈنٹ بنیا اور پھر اگین جب کانسٹیٹوشنل لیمٹیشن پوری ہو گئی تو پھر بعد میں اگین پریزیڈنٹ بنے اور پیچھے انہوں نے سویدھان کو امنڈ کروا دیا اور اب یہ ٹو تھاؤزن تھرٹی سکس تک پریزیڈنٹ بنے رہیں گے اتنا جدھی آدمی اتنا آٹوکرٹ انسان رشن پریزیڈنٹ ویلاد میر پتین تو لوگوں نے کہا بھی کہ بھئی کیا یہ کومیڈین پریزیڈنٹ جو ہوگا وہ ایکسپورٹ ہائیلی ایکسپورٹ خوخار ویلاد میر پتین کا سامنا کر بھی پائے گا اب سوچ رہوں گے کہ بار بار میں ویلاد میر جلنسکی کو کومیڈین کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ فلم ایکٹر تھے آپ نے دیکھا کہ انڈیا میں ایک فلم آئی نائک جس میں انیل کپور ایک جرنلسٹ تھے اور انہیں ایک دن کا سی ایم بننے کا موقع ملا اور سی ایم بنتے ہی انہوں نے کرپشن پر ختم کیا انہوں نے لوگوں کو سودھائیں پروائیڈ کی ویسے ہی ہر کوئی ڈریم لینا چاہتا ہر ناغرک چاہتا کہ کوئی سی ایم آئے کوئی پرائیم نیسٹر آئے اور ہمارے دکھوں کو دردوں کو ایک دم سے جھٹکے سے ختم کر دے ویسے ہی سپنا انہوں نے لوگوں کو دکھایا اور لوگوں نے اس کومیڈین کو پریزیڈنٹ بنا دیا ویلوڈمیر جلنس کی کھروی رہی میں ان کا جنم ہوا ہے اور ایک جیوز فیرنٹس ان کا جنم ہوا اور بعد میں یہ گریجویٹ ہوئے لاؤ میں اور پھر انہوں نے فلم کا رکھ کر دیا کومیڈی شو کرنا شروع کر دیا ان کے ایک کومیڈین فلم سرونٹ آف پیپل اس میں ایک عام ٹیچر کا رول پلے کر رہے ہیں اور وہ ٹیچر ایکسینٹلی پریزیڈنٹ بن جاتا ہے کیسے بنتا ہے کیونکہ وہ ٹیچر کرپشن کے خلاف ایک ویڈیو بنا لیتا ہے اور پھر وہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے اور لوگ پسند کرتے ہیں اور لوگ اس ٹیچر کو پریزیڈنٹ آف یوکرین ڈیکلیئر کر دیتے ہیں ویسے ہی ریل لائف میں بھی ہوا وہ ویڈیو اتنا وائرل ہوا لوگوں کو فلم اتنی پسند آئی کہ لوگوں نے یوکرین کے لوگوں نے چار کروڑ لوگوں نے ولادمir جلنسکی کو یوکرین کا پریزیڈنٹ بنا دیا کہتا ولادمir جلنسکی انہوں نے فلم کا نام ہی سرونٹ آف پیپل رکھا انہوں نے اپنی پولیٹکل پارٹی کا نام بھی سرونٹ آف پیپل اور جس طرح سے ڈرامیٹکلی انیل کپور نائک فلم میں سی ایم بنتے ہیں یہ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں اور پریزیڈنٹ لوگوں کو فلاوری پکچر دکھا کر لوگوں کو سپنے دکھا کر کیا سے جی کرپشن فری دیش ہوگا ہم ویسٹن دیشوں کے ساتھ مل جائیں گے ایوروپین دیشوں کے ساتھ زیادہ ہماری نزدیک یہ رہیں گی رشیا سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں رہے گا اور ایون انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ فارمر رشیان جو سٹیٹ ہیں کہ آپ ویسٹ کے طرف جلیں ہمیں ویسٹ پتین سے کوئی نہیں لینا دینا اور شروع سے ہی ایریٹیٹ کرنے لگے ویسٹ اگر آپ دیکھو تو ان کی لائنیں اس جمانے میں جب یہ election فائٹ کر رہے تھے کہ بھئی میں اور سبھی اکرینینز کو کہتا ہوں میں ان سے پرومیس کرتا ہوں کہ میں آپ کو جھکنے نہیں دوں گا یہ لائنیں ہیں جی ان کی میں سارے دکھ درد دور کر دوں گا انہوں نے کئیوں نے تو ان کے اس انٹینشن پر ڈاؤٹ بھی کریٹ کیا کسی نے کہا کہ جلنسکی does not have experience اور پتین is very dangerous adversary اس میں بھی لوگوں نے کہا کہ یہ کومیڈین شاید فیل نہ ہو جائے اور آج دیکھو آج دیکھو اس کومیڈین نے کیا کر دیا انہوں نے جندگی کو کومیڈی سمجھ لیا پولٹکس کو کومیڈی سمجھ لیا اور اپنی نزدیکیاں یوروپ سے امریکہ سے بڑھانی شروع کرتی اور انہوں نے بھی ان ایوروپین کانٹریز نے امریکہ نے بھی انہیں پروک کرنا شروع کیا پرموٹ کرنا شروع کیا کہ کرو کوئی بات نہیں ہم تمہارے پیچھے ہیں ہمیں بلا آدمی پوتین سے لینا دینا نہیں ہم بلا آدمی پوتین کو سبق سکھا دیں گے ہم آپ کو ناٹو میں شامل کر لیں گے اور آج یہ بیچارہ کسی بنکر میں چھپا ہوا ہے اور وہاں اس بنکر سے اپیل کر رہا ہے کہ ورلڈ نے فیل کر دیا ارے بھائی ورلڈ نے نہیں فیل کر دیا آپ نے جندگی کو پولٹکس کو سٹریٹیجی کو کومیڈی سمجھ لیا آپ نے سمجھا ہی نہیں کہ آپ کے سامنے کون کھڑا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کے جو مطر ہیں آپ کا ساتھ نہیں دے پائیں گے آپ نے تو ہر چیز کو کومیڈی میں لے لیا اور پھر آج دیکھو اٹیک پہ اٹیک ہر طرف سے رشیہ اٹیک کر رہا ہے اس کی مسائلیں آ رہی ہیں اسی لئے میں نے شروع میں کہا کہ آج یکرینین لوگ جورور اس کومیڈینز پر پشتا رہے ہوں گے انہیں لگا تھا کہ امریکہ ہمیں ناٹو میں شامل کر لے گا امریکن ناٹو آ جائیں گی چاہے اگریمیٹ ہو نہ ہو ہم رشیہ کو اگنور کر دیں گے رشیہ سے بات نہیں کریں گے رشیہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہم نے بھی تو کئی کومیڈینز چن لیے ہیں کہ یہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں بھی بہت سجگ رہنا پڑے گا کہ جو پولٹکس ہے جو ڈپلومیسی ہے وہ کومیڈی نہیں ہے فلم نہیں ہے آپ دیکھو ہمارے دیش میں بھی لوگ سٹار کیمپینرز فلم ہرستیوں لے کے آتے ہیں تاکہ لوگ آئیں بوٹ لوگ ڈال بھی دیتے ہیں ہمیں بھی تھوڑا بچ کے رہنا ہوگا تھوڑا سنبھلنا ہوگا ان کومیڈینز سے کیونکہ پولٹکس is not comedy فرنڈز اسی پوائنٹ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آپ کا کیا اوپینین ہے کومیڈینز کے اوپر آپ کومنٹ سیکشن میں لکھتے ہیں اور آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں نیکس ویڈیو میں نیکس کسی ایشو کے ساتھ ملیں گے تل دن